بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وعالی التیبین الطاہرین المعسومین الَّذِينَ قَالُوا اللَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ أَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِّرَكُمْ تَتْحِيرًا وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمِ لَا قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال الحكیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ یوم ولد یوم عموت ویوم عبعث حیاء صلوات السلام علیہ وسلم علیہ وسلم التماس ایک سور فاتحہ و تین مطبع سور اخلاص مرحوم بیگم سید غلام حسین نقوی مرحوم سید فدہ حسین نقوی مرحوم سیدہ رسول بیوی خاندان کے دیگر تمام مرحومین مومنات حاضرین کے مرحومین شہداء ملت کے سال سواب کیلئے تلابت فرمو مرحومین ملت فach intensity مرحومین ملت فهمتر سوچان مبارکہ مریم کی تہتیس بیائے کریمان جس ایک مرتبہ پھر اپنے مہترم سننے والوں کے سامنے تلابت کیا حضرت عیسیٰ اپنی یومِ ولادت و یومِ وفات پر سلام بھیج رہیں السلام علیہ یومہ ولدتو میرے اوپر اس دن سلام ہو کہ جس دن میں پیدا ہوا یومہ موت ہو اور میرے اوپر سلامتی ہو کہ جس دن میری رہلت ہوگی اور یومہ وفات وحیہ اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا حضرت عیسیٰ کا اپنے اوپر سلام بھیجنا اللہ اپنے کلام میں نازل کر رہا ہے اللہ جسے زندہ دیکھنا چاہتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا اللہ جس کی حیات کو تویل کرنا چاہے تو بظاہر اسے اگر قبر کے حوالے بھی کر دیا جائے بظاہر اس کی رہلت بھی ہو جائے تب بھی وہ مردہ نہیں ہوتا ہم رہلت پیغمبر کی بھی قائل ہیں اور حیات نبوی کی بھی قائل ہیں سلوان پڑھے محمد اس لیے کہ یہ حیات اور موت کا مفہوم جو ہم نے تیہ کیا ہے وہ ہے نہیں اللہ تیہ کرے گا اس لیے کہ زندگی دینے والا بھی وہ ہے اور موت دینے والا بھی وہ ہے وہ حضرت عیسیٰ کے تذکرے کو اس انداز سے اس پورے سورے کے اندر مسلسل نازل کر رہا ہے میرے محترم معظم سامعین کے ذہنِ عالی میں ہے کہ زیارتِ وارثہ پہ غور کر رہی تھے ہم امام حسین کی معرفت ایک قدم آگے آنے کے لیے جن طریقوں سے امام کی معرفت میں اضافہ ہوگا ان میں سے ایک طریقہ امام کی زیارت ہے زیارت در حقیقت شکریہ ہے ایک نعمت دینے والے کا ایک مہرمانی کرنے والے کا شکریہ ہے ہم بارگاہ پر وردگار میں جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز اللہ کی نعمتوں کے عوض بدلہ نہیں ہے بلکہ شکریہ ہے اور شکریہ کے لیے کسی حدیث اور کسی آیت کا ہونا ضروری نہیں ہے اگر وہ تو اچھا ہے اس لیے کہ شکریہ کا مسئلہ شرعی نہیں ہے عقلی ہے ہمیں نماز پر ہمیں اللہ کی عبادت پر قرآن کی اگر آیت بھی نہ ملے تو بھی نماز پڑھنا پڑھے گی اس لیے کہ عقل کہتی ہے کہ جس نے نعمت دی ہو اس کا شکریہ ادا کرو اور در حقیقت شکریہ بھی ہمیں اس وقت صحیح ادا کرنے کا موقع ملے گا جب ہم اسے جانتے ہوں کہ کیا چیز اچھی لگتی ہے اب فرض کیجئے کہ زید کو مثلاً چائے اچھی نہیں لگتی اور ہم کہنے ہیں صاحب ہم سن سے محبت اور ان کی محبتوں کے بدلے میں ان کا شکریہ کے طور پر انہیں چائے کی پتی کا پیکٹ انہیں گفٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کہے گا آپ لے تو آئے مگر بہتر یہ تھا کہ آپ جان لیتے کہ مجھے اچھا کیا لگتا ہے اگر وہی آپ میرے لئے لے کر آتے تو آپ کے شکریہ کا صحیح فائدہ بھی ہوتا اب شکریہ تو اللہ کا ادا کرنا ہے اس لیے کہ اس نے نعمتوں پر نعمتیں دی ہیں مگر دینی وہ چیز ہے اس کی بارگاہ ہمیں پیش وہ کرنی ہے جو اسے اچھا لگتا ہے کہ میں ایک طریقہ عبادت کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ جس میں ساری عبادتوں کا نچوڑ ہے جسے نماز کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر نماز قبول تو ساری عبادتیں قبول اور اگر نماز رد اگر نماز رد تو اس کے علاوہ جتنی عبادتیں سب رد کیوں اس لیے کہ ساری عبادتوں کو اگر ایک جگہ پر دیکھنا ہو تو یہ نماز ہے روزہ اس میں ہے زکاة اس میں ہے خونس اس میں ہے جہاد اس میں ہے تو وہ جہنہ پڑھ رہا ہے اور نماز خود ہے تولہ اس میں ہے تبرہ اس میں ہے عمر بالمعروف اس میں ہے نہین المنکر اس میں ہے اگر ساری فروات دین کا اگر ہم ایک جگہ پر اس کا خلاصہ دیکھیں تو اسے نماز کہا جاتا ہے رکوع کی کیفیت میں جب ہم اپنی گردن کو پیش کر دیتے ہیں تو اسی کو تو قربانی اور جہاد کہا جاتا ہے لہذا علماء اکرام نے بتایا کہ جب رکوع میں جائے تو گردن سیدھی ہونی چاہیے جھکی بھی نہیں ہونی چاہیے گردن آپ کی پشت کے برابر مساوی ہونی چاہیے آپ کی کمر سے مساوی آپ کی گردن ہو کیوں دنیا کا دستور رہا ہے کہ جب گردن مارنے کا مرحلہ آتا تھا تو ایسے گردن پیش کی جاتی تھی گردن دینے کا مرحلہ آتا تھا تو ایسے گردن پیش کی جاتی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر روز پانچ مرتبہ اور ہر مرتبہ کے اندر کبھی جی کبھی چار مرتبہ کبھی آٹھ مرتبہ جتنی رکعت اس کے حساب سے آپ اپنی گردن کو پیش کریں دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں کہ اگر یہ کپڑے تمہارے اپنے نہیں ہیں تو ہم یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں جس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ جگہ تمہاری اپنی نہیں ہے یا کم سے کم مباہ نہ ہو اجازت نہ لی ہو پاک نہ ہو جی حلال نہ ہو تو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہے تو زکاة اور خمس اور کسے کہا جاتا ہے کہ اگر زکاة ادا کیے بغیر ہم نے کوئی جگہ خرید لی تو وہ ہماری کہاں ہیں وہ تو غریبوں کا مال ہے جس پر ہم بیٹھے خمس ادا کیے بغیر اگر ہم نے کپڑے بنا لیے تو وہ کپڑے ہمارے کہاں ہیں اس میں آدھا مال تو امام کا ہے ادا سادات غربہ سادات کا ہے تو ہمارے کہاں ہیں کہ جو ہم اپنے کپڑوں میں نماز پڑھیں لہٰذا ایک دو رکت نماز نہیں ہے بلکہ پورے دین کا خلاصہ ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے یہ نماز اور نبی مکرم نے صاف فرما دیا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز اور جیسے میں پڑھ کر دکھا رہا ہوں ایسے پڑھ کر دکھاؤ لہٰذا یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے نماز منا لی جائے نبی جیسے پڑھیں گے ایسے پڑھنے کو شکریہ کہا جاتا ہے ایسے ادائیگی کو نماز کہا جاتا ہے لہٰذا عزیز آنے گرامی شکریہ منعم کا شکریہ یہ عقلی تقاضہ ہے اب امام حسین کی زیارت جب ہم پڑھ رہے ہیں زیارت وارثہ تو در حقیقت یہ نعمت دینے والے کا شکریہ ہے مولا ہم آپ کی خدمت میں آئیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے احادیث کے اندر ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ضرور حسین کے قبر کے قریب جاؤ حرم امام حسین کے میں جاؤ اور حضرت کو قریب سے جا کر سلام کرو لیکن اگر میرے پاس سروت نہیں ہے میرے پاس صحت نہیں ہے تو حسین ابن علی صاحبان سروت کے نہیں ہیں صاحبان دل کے ہیں اگر آپ اپنے وطن میں بھی ہیں اور نیت کر لی کہ میں امام حسین سے بات کرنا چاہتا تو ایک سلوات بھیجے محمد وعالم اور دور سے کھڑے ہو کر دیارت نامہ بھی پڑھ لیا تو حسین تک پہنچتا ہے اور وہ فرشتہ جسے حسین کے گہوارے سے شفا ملی تھی فطرس جب وہ شفا لے کر جانے لگا تو اس نے سرکار سے نبی مقرم سے کہا یا رسول اللہ مجھے خدمت بتائیے کہا میں حسین کی خدمت کے لیے تجھے وقف کرنا چاہتا ہوں کہا یا رسول اللہ میں کیا حسین کی خدمت کروں گا کہا قیامت تک دنیا کے کونے سے جہاں سے بھی کوئی کہے السلام علیکہ یا عبا عبداللہ اسلام کو حسین تک پہنچانا تیری ذمہ داری ہے آیت اللہ رسولی محلاتی نے زندگانی امام حسین میں اس کے اردو ترجمے کا شرف بھی مجھے ملا اسلام آباد سے چھپی ہے اگرچہ ایک نسخہ بھی ہمیں نہیں مل پایا لیکن اس میں یہ روایت موجود ہے کہ فطرس کا کام ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے حسین تک سلام پہنچائے اور یہ تو تیہ ہے کہ سلام پہنچ گیا تو جواب آئے گا یہ تو میری سماد کا عیب ہے جو جواب نہیں سن رہا مگر ان کے جواب دینے میں کمی نہیں ہے ہم جب امام رضا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو زیارت نامے میں پڑھتے ہیں نا اشحد انکا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تسماؤ کلامی تردو سلامی تشحد مقامی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں آپ میرے کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں آپ میری آواز کو سن رہے ہیں میں آپ کے جواب کو نہیں سن رہا اور اسی زیارت نامے کے جمل کے اندر ہے کہ لیکن میری سماعت پر ہجاب آ گیا ہے اس لیے میں سن نہیں پا رہا آپ کی بات کو اور جو صاحبانِ سماعت ہیں وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں اور وہ جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں اور وہ امام سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ تو تیہ ہے کہ ہم نے سلام بھیجا تمہاں سے جواب آنا ہے عزیزہ نگرامی شکریہ کا ایک بہتری انداز زیارت نامہ اور معاشرتی ایک مشکل کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاتا چلوں اور آپ کے توسط سے بات آگے بڑھیں وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں جو اخلاقی کمزوری میں سے کمزوری ہے وہ شکریہ کی عدمِ ادائیگی شکریہ ہم ادا نہیں کرتے ہم نے پتہ پوچھا گاڑی روک کر وہ بیچارہ اپنا ٹھیلہ چھوڑ کر آیا وہ بیچارہ اپنا کیبن چھوڑ کر آیا ہم نے بلایا بھی ایسے جیسے ہمارا نو کرو مجھے معاف کیجے گا اور وہ چل کر آیا اس لیے کہ وہ ہمیں حاجت مند پاتا ہے اور ہم نے کہا بھی فلا جگہ ہمیں جانا ہے اور اس نے بڑی محبت سے ہمیں رستہ بتایا اور ہم نے گاڑی چلائی اور اگدم آگے چلے گئے ہم نے اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا یہ اخلاقیات کہاں جائیں گے بعض اوقات ہوتلوں میں اور جہاں پر کھانے کا احتمام اور کھانا کھلانے والے نوکر ہوا کرتے ہیں وہاں تو ہمارا معاشرہ فیرون ہو جاتا ہے جب تک اس ویٹر کو جب تک اس نوکر کو کھانا لانے والے کو ایک ڈانٹ نہ سنا دی جائے یہ کیسے تیہ ہو کہ آپ کھانا کھانے آئے اس کی چھوٹی چھوٹی گلتیوں پر اسے ڈانٹنا اسے ذرہ ذرہ سی باق پر اس کو تنبی کرنا نہیں ہے زیزانی گنامی وہ نوکر ہے زلیل نہیں ہے وہ مجبوری ہے اس کی اس کا پیٹ لگا ہوا ہے لہٰذا روزگار کا معنی جگہ گیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے زلیل کیا جائے کیا معلوم کتنے ہی لوگ ہیں جو بظاہر موچی دکھائی دیتے ہیں مگر وہ ولی اللہ ہوتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو بظاہر آپ کو روڈ پہ جھاڑوں دیتے ہوئی دکھائی دیں مگر وہ ولی اللہ ہوتے ہیں اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے کبھی بھی گاڑی سے اترنے والا اللہ کا وقی ولی نہیں ہو سکتا یہ تو میں اس کو محسوس کر کے بول رہا ہوں کبھی بھی بنگلے سے نکلنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نعمتیں مادتی اور نعمتیں روحانی کا آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے ایسے ہی آیت اللہ خمینی آخری وقت تک گارے کے لپے ہوئے کتے ہوئے گھر میں نہیں رہے کرائے کے مکان میں نہیں رہے ایسے ہی آخری وقت تک آیت اللہ سیستانی کا آج بھی جو گھر ہے وہ لکڑیوں کے ستونوں پر کھڑا ہوا گھر ہے ایسے ہی سادگی میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں اس لیے کہ انہی انداز میں اور انہی طریقوں میں در حقیقت اللہ اپنی ولایت کو تقسیم کرتا ہے تو عزیزانِ گرامی شکریہ کا ہمارے معاشرے میں کمی محسوس ہوتی ہے اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور شکریہ وہ ادا کرتا ہے جس کے ہم غرور نہ ہو مغرور آدمی ہوتا ہے جو شکریہ ادا نہیں کرتا کہ اگر بچے نے بھی ایک کلاس پانی پلا دیا تو اس کا بھی شکریہ ادا کیجئے زوجہِ محترمہ یہ برابری کی بنیاد پر آئی ہیں نوکرانی بن کر نہیں آئی ہیں اگر آپ آفیس سے تھک کر آئے ہیں تو یہ بھی گھر میں مسروف عمل تھی اور آتے کے ساتھ ہی ہل کر وہاں تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں آفیس کے اندر جی افسر نے اگر ڈاٹ سنا دی تو ایک مرتبہ بھاگتے پہ گئے یہاں پہنچنے کے بعد انہیں درد ہونا شروع ہو گیا اور آواز لگا کے کہتے ہیں پانی پلا دو بھائی وہ کام کر رہے ہیں وہ کام چھوڑ کر رہے ہیں اور وہ پانی پلائیں ہاں گھریلو نظام اور مزاج ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعبون کریں لیکن اسے کم سے کم انسان تو سمجھا جائے اس کو افریضہ ہے اس کو اخلاقی طور پر ایک کام کرنا چاہیے ایک مرتبہ حضرت آیت اللہ خمینی کے گھر کچھ مہمان آئے علماء اور جب وہ چلے گئے تو ان کی بہو اور ان کی بیٹی نے محسوس کیا کہ بہرچہ خانے میں برطن دھلنے کی آواز آ رہی ہے کہ برطن دھو رہا ہے جا کے دیکھا تھا انہوں نے تو حضرت آیت اللہ خمینی برطن دھو رہے تھے ممکن ہے مجلس کے بعد کوئی بزرگ کہے کہ لو بھائی برطن دھلوانے کا آج پہ آگام مل گیا سیزا نگرہ نہیں برطن دھونے کی بات تو مثال ہے نتیجہ کچھ اور ہے گئے کہا کہ بابا یہ ہمارا کام ہے کہنے لگے نہیں ہے آج میری وجہ سے تمہارا کام بڑھ گیا ہے تمہارا روزانہ کا کام نہیں تھا یہ اب انہوں نے دھونے نہیں دیئے انہیں برطن بیٹی نے بہو نے ہاتھ سے لے لیئے دھونے نہیں دیئے مگر کم سے کم انہیں یہ احساس ہو گیا کہ یہ ہمیں انسان سمجھتے ہیں محترمہ آپ کو کبھی بھی دھونے نہیں دیں گی کپڑے اور برطن کبھی بھی جھاڑوں نہیں لگانے دیں گی گھر میں زوجہ محترمہ لیکن جب آپ نے ایک قدم بڑھایا تو ہاتھ سے لے کر کم سے کم یہ تو احساس کرے گی کہ یہ مجھے آدمی سمجھتا ہے اگر ایسا نہ ہو میری عزت پر حرف آتا ہے کہ میں گھر کی صفائی میں ساتھ دوں بھئی شکریہ صرف زبان سے ادا نہیں ہوتا شکریہ شکریہ کا دوسرا نام احساس ہے آپ سننے کو تیار ہیں یہ بات شکریہ کا دوسرا عنوان ہے احساس کم سے کم یہ تو ثابت کرو کہ تم احساس ہے یہ کبھی بھی آپ سے اور مجھ سے کام نہیں لے گی لہذا ہمارے معاشرے کے اخلاقیات میں بہتری بھی انہی طریقوں سے اور ایک انداز ضرور ایک طریقہ شکریہ کا زیارت نامہ ہے ہم ہر روز بھئی مجلس کے بعد زیارت کیوں پڑھتے ہیں نماز کے بعد زیارت کیوں پڑھتے ہیں عید کی نماز کے بعد زیارت امام حسین اور اچھا امام حسین تو ہمارے ایک چینل نیچی چینل پر کہا گیا تھا صرف دو مہینے کے لیے حسین حسین میں بہرالوان نہیں تھا جو تھے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی ضروری نہیں ہے کہ ساری بات آ جائیں انہیں بتایا جاتا کہ نہیں ہمارے ہاں حسین ابن علی صرف دو مہینے کے لیے نہیں ہیں دو مہینے ہٹھ تن کے لیے نہیں ہیں ہمارے تو ہر کام میں حسین ہیں ہماری مکمل زندگی میں حسین ابن علی ہم انتہائی خوشی میں ہوتے ہیں تو زیارت وارثہ کے بغیر نماز عیدین مکمل نہیں ہوتی ہماری ہم نماز عیدین پڑھنے کے بعد زیارت وارثہ اس دن کے عمال میں سے عید الزہا عید الفطر جتنی بھی آیاد ہیں جتنی بھی عیدیں ہیں ہم امام حسین کے بغیر نہیں کرتے ہماری تو بچے کی برات چہڑے ہی ہوتی ہے تو پہلے علی اکبر کے مسائب پڑھتے ہیں ہم اپنے گھر کو ازا خانہ بنا دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ امام حسین ہم سے لیدہ ہوں ہر موضوع پر ہر مرحلے پر اور حتی آداب میں سے کہ اگر کوئی گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ ایک ہفتے کے لیے آپ کسی ہوتل میں ٹھہرے کمرے میں ٹھہرے تو جو اس جگہ آپ رہے ہیں وہاں جب چھوڑ کر جا رہے ہوں تو آداب سفر میں سے ہے کہ امام حسین پر زیارت پڑھیں کم سے کم دو جملے ہی پڑھ لیں السلام علیکہ یا عباد اللہ السلام علیکہ ابن رسول اللہ کیوں روایت کہتی ہے کہ وہ جگہ گواہ بن جائے گی قیامت کے اندر کہ یہ گناہگار نہیں تھا بخشش کے لیے گواہ بن جائے گی وہ جگہ جہاں سے ہم چھوڑتے ہوئے امام حسین کو سلام کر کے جا رہے ہیں سفر کا آغاز ہو رہا ہوں بہترین دعا سفر بتائیے وہ رفعہ نے اور علماء کرام نے صاحبانِ مارفت نے کہ جب ہم سفر کا آغاز کر رہے ہوں تو سفر کے آغاز میں اگرچہ وہ دعا قرآنی بھی ہے اور نحج البلاغہ کی دعا بھی ہے جو عمیر مومنین نے نحج البلاغہ کے اندر موجود ہے وہ دعا کہ جب حضرت تشریف لے جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے حضرت جب تشریف لے جاتے تھے تو حضرت دعا فرماتے تھے اللہم آعوذ بکا میں وعثاء السفر وقابت المنقلب وسوح المنظر فی المال والاہل اللہم آنت صاحبو فی السفر وخلیفتو فی اہل لا يجمہما اللہ غیرک لأن المستصحب لا يكون المستخلف والمستخلف لا يكون المستصحب یہ مولا علی کی دعا سفر ہے جو نحج البلاغہ میں ہے گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوگ کر سکتے ہیں اسے چھپوائیں اور وہ جو گاڑی میں لٹکانے کی ایک جانب قرآنی دعا لگا دیں قرآنی آیت اور دوسری جانب مولا کی یہ دعا لگائیں اور یہ تقسیم کریں مومنین اور مسلمین میں سعودی عرب کے میں نے ریڈیو پر یہ دعا سنی اور اس نے نام بھی لیا کہ منقول معصور من علی بن عبی طالب حتی وہاں ٹی وی اور ریڈیو کو پر بھی یہ دعا نشر کی جاتی ہے اسے تحچھپا لیجئے ثواب ہوگا نیچے اپنے کسی مرہوم کا نام لکھ دیجئے فاتح بھی ہو جائے گی چالے ثواب بھی ہو جائے گا اور گاڑیوں میں وہ لگا دی جائے کہ جیسے ہم گاڑی اپنی آغاز چلا رہے ہیں چل رہے ہیں آگے جا رہے ہیں تو اس دعا کو پڑھ لیں مولا کیا فرمانے یا اللہ میں پنہ مانگتا ہوں انہا اللہمین یعود و بیکا میں واسا اس سفر سفر کی پریشانیوں سے پنہ مانگتا ہوں تیری وقابت المنقلب اور دل جب گھبرانے لگے تو اس سے پنہ مانگتا ہوں وَسُوعِ الْمَنظَرِ فِي الْمَالِ وَالْأَحْلِ اور اپنے مال اور اپنے بچوں کے اندر جو میں پلٹ کر دیکھوں گا کہ بگڑا ہوا ہو لٹا ہوا ہو بیمار ہوں بچے اس منظر سے میں تیری بنا چاہتا ہوں اللہمانتا صاحبو فِي السفر یا اللہ تُو میرے ساتھ سفر میں شریع ہے وَخَلِفَةُ فِي اَهْلِ اور گھر میں میرے بچوں کے ساتھ ہے لَا يَقُونُو إِلَّا لَا يَجْمَهُمَا إِلَّا غَيْرَ اُکْتِرِ علاوہ یہ کہیں اور جمع نہیں ہوتا اس لیے کہ جو ساتھ ہے وہ گھر میں نہیں ہے جو گھر میں ہے وہ ساتھ نہیں ہے ایک سلوات بھیجے محمد وعالِ معمد تو ایک انداز سفر کے آغاز کا زیارت نامہ ہے بہترین انداز شکریہ کا عزیزہ نگرامی زیارت زیارت وارثہ پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں زیارت وارثہ اس کا نام اس لیے زیارت وارثہ قرار پایا کہ یہ در حقیقت انبیاء کے وارث امام حسین کو شمار کیا جا رہا ہے اس زیارت میں پہلے تو یہ تیہ کیا جائے کہ امام حسین جنہیں اغبال یہ کہتے ہیں حقیقت عبدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی ہو شامی یہ جو حقیقت عبدی ہے یہ ہمیشہ سے شبیر رہے ہیں یہ در حقیقت ایک ایسا وجود ہے ایک نظریہ کا نام شبیر ہے حق کا نام شبیر ہے باطل شکلیں بدلتا ہے مگر حق ہمیشہ ایک رہا قرآن مجید میں نور ہمیشہ مفرد رہا ظلمتیں جمع رہیں قرآن میں کہیں بھی لفظِ ادیان نہیں آیا ہے ہمیشہ قرآن میں اگر لفظ استعمال ہوا ہے تو دین کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ کا دین کبھی نہیں بدلا دین کی کلاسیں بڑھتی چلی گئیں مگر دین نہیں بدلا ایک آدم کی شکل میں ہیں اور ان کے زمانے کے لوگوں کی شکل میں ہیں کلاس پڑھی ہے کلاس کو اچھی ہوئی ہے اور نبی کے زمانے کی کلاس سب سے اچھی کلاس ہے اور آخری زمانے کی کلاس لیکن دین کبھی تبدیل نہیں ہوا دین دین اسلامی ہے نام اس کا تبدیل ہوتا رہا عدیان نہیں ہے اللہ کی طرف سے دین اللہ کے نزدیک دین ہے تو اسلام ہے اور قرآن میں جہاں بھی دیکھ لیجئے لفظ عدیان کہیں استعمال نہیں ہوا اللہ کی جانب سے اگر کچھ ہوا ہے تو وہ دین کا لفظ ارشاد فرمایا گیا لہٰذا مقام شبیری کبھی نہیں بدلے گا کوفی و شامی مزاج بدلتے رہیں گے اور یہ حسین ابن علی وارث ہیں در حقیقت ان تمام فضیلتوں کے جو سارے نبیوں میں اللہ نے بکھیل دی بچہ سوال کر سکتا ہے کہ کیوں قرآن مجید میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں صرف چوبیس نبیوں کے نام ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں صرف اور صرف چوبیس نبیوں کے نام اللہ تو اگر ایک نبی کا نام بھی لے دیتا تو کافی تھا اللہ نے چوبیس نبیوں کے نام بھی اس لئے لیے ہیں کہ ان سب کے محاذ الہدہ تھے اور سارے محاذوں کا ایک تذکرہ کرنے کے بعد بتایا کہ سارے محاذوں پر جب چوبیس نبی لڑیں گے تو اگر ان محاذوں پر لڑنے والا ایک دیکھنا ہو تو اسے حسین کہا جاتا ہے کہ سارے نبی چوبیس محاذوں پر لڑیں گے حسین اکیلہ ان چوبیس محاذوں پر لڑے گا تب ہی کہلائے گا کہ یہ وارث ہیں انبیاء ہیں اور سارے سارے کے سارے وہ مقامات اور فضائل جو سارے نبیوں میں بکھیرے ہوئے ہیں وہ ایک حسین ابن علی میں اور کون کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں مولا علی کا نام نہیں لیا کون کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں مولا حسین کا نام نہیں لیا اللہ نے قرآن مجید میں میں تو کہتا ہوں کہ قرآن مجید مکمل علی علی ہے اس لیے کہ میرے مولا نے بہت ہی واضح طور پر اشارت فرما دی نقطت ان تحت البا میں پے کے نیچے کا نقطہ ہوں بتائیے بسم اللہ کے بغیر قرآن کیسے شروع ہوگا بغیر علی کے قرآن کیسے مکمل ہوگا قرآنِ مجید ناموں کی کتاب نہیں ہے کرداروں کی کتاب ہے صفات کی کتاب ہے یہ نام بھی اللہ نے اس وجہ سے لیے تاکہ ہمیں اس زمانے میں کچھ پلٹنے کا موقع ملے حضرتِ موسیٰ کا نام لیا حضرتِ ابراہیم کا نام لیا حضرتِ عیسیٰ کا نام لیا تاکہ اس زمانے میں پلٹیں قرآن جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے صرف قرآن صرف تاریخ کی کتاب نہیں ہے جو صرف تاریخ ہی بلال دی جاتی ہے اس کے اندر کہ اگر ہم تاریخ بھی بیان کر رہے ہیں تو اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں اس زمانے میں لوٹانا چاہتے ہیں تاکہ تم اپنے زمانے سے اسے ملا کر دیکھو اور اس انداز سے عزیزان اکرامی انبیاء اکرام کا تذکرہ قرآن مجید میں اور در حقیقت یہ مختلف فضیلتوں کا تذکرہ ہے جو انبیاء کا تذکرہ ہے میرے مولا وارث ہیں انبیاء اکرام کے اور جب لفظ وراثت یا وارث ہمارے ذہن میں آئے تو کچھ اور ذہن میں خیالات اور سوالات آتی ہیں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ وارث اگر کوئی ہے تو مورس کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہونا چاہیے بہت محترم میں آپ اللہ نے عزت ہمیں بھی دی ہے مگر میں آپ کا وارث نہیں ہو سکتا آپ میرے وارث نہیں ہو سکتے وارث ہونے کے لئے ایک تعلق ضروری ہے روڈ پہ چلتا ہوا کسی روڈ پہ چلتے ہوئے کا وارث نہیں بن سکتا ایک تعلق ہونا چاہیے بیٹا باپ جی دادا پوتا زوجہ شور کوئی تعلق ہونا چاہیے اس کے بغیر وراست کا مفہوم روشن نہیں ہے بہت ساری لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں مگر جیسے معصوم کہے کہ حسین انبیاء کا وارث ہے تو ایک تعلق ڈھونڈنا ہوگا وہ تعلق کیا ہے اور وراست کے بارے میں جب بات آئے گی تو پھر مال کا تصور بھی آئے گا مال ہی نہیں ہے تو وراست کیسی بھئی کہا کچھ چھوڑ کر ہی نہیں جا رہے تو وراست کس بات کی ترکہ مال کو چھوڑ کر جائیں جب جا کے تصور آئے گا کہ یہ وارث ہیں وہ مورث ہیں یہ وراست ہے مال کو کہتے ہیں ہم وراست چھوڑنے والے کو ہم کہتے ہیں مورث جسے مل رہا ہے وہ وارث لہذا کچھ تعلق ہونا چاہیے ان مفاہیم کی روشنی ہونی چاہیے لیکن ذرا محسوس کریں کہ اگر کچھ نہ چھوڑ کر جا رہا ہو ہاں اگر چھوڑ کر جا رہا ہو تو زحمتیں چھوڑ کر جا رہا ہو قرضہ چھوڑ کر جا رہا ہو کچھ دین چھوڑ کر جا رہا ہو تو ہمارے معاشر کا مزاج ہے کہ نام کٹوا دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرضہ ہمیں دینا پڑ جائے اللہ نے لیا تھا دادہ نے لیا تھا اببہ نے لیا تھا وہ کہہ رہے ہیں وارث میرا یہ ہے کہا نہیں ہم وارث نہیں ہیں بھئی جب لینے کی بات آئے تو وارث اور جب دینے کی بات آئے تو وراثت سے لا تعلق ہی یہ انسان کا مزاج ہے نا عزیزان اکرامی لیکن یہی تو وہ فلسفہ ہے انبیاء اکرام کچھ مالِ مادی چھوڑ کر نہیں گئے انبیاء اکرام زہمتیں چھوڑ کر گئے فرائض چھوڑ کر گئے ذمہ دانیاں چھوڑ کر گئے انبیاء اکرام کوئی زمینیں نہیں چھوڑ کر گئے جو حسین ابن علی ان کے وارث ہیں تھوڑا میرا ساتھ دیجئے کردن علیہ میرے مولا امام حسین زمینوں کے وارث نہیں ہیں انبیاء اکرام کے کہ آدم وہاں رہتے تھے تو وہاں کی زمین اور نروں وہاں رہتے تھے تو وہاں کی جائدات کا نہیں ذمہ داریوں کے وارث ہیں بس جو جو ذمہ داریاں ان چھے نبیوں کی تھیں ان ساری ذمہ داریوں کو آگے بڑھانے کی وراثت حسین کے پاس ہے اور بس جتنا بڑا وسیع میدان وراثت ہے اتنی بڑی فضیلت حسین ابن علی ہے اب یہ کوئی معمولی وجود نہیں ہے ایک سلوان بھیجے محمد وعال ہے محمد زحمتوں کے وارث فضیلتوں کے وارث وہ فضائل کیا تھے جنہیں حسین ابن علی نے وراثت میں پایا ہے اور فضائل کو روشن کرنے کے لیے ایک اور مجھے آپ کی توجہ کا سہارہ چاہیے دیکھئے اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے مگر ناقص پیدا کیا ہے ناقص اور ہوتا ہے کامل اور ہوتا ہے اللہ نے کوئی ہمیں ایک آنکھ والا پیدا کر کے ناقص پیدا نہیں کیا ہمارے آنکھیں پوری ہیں ہمارے آنکھ پورے ہیں ہماری صرف فہم پوری ہیں کان پورے ہیں ہاتھ پیرس افسائلے میں لیکن پھر بھی ناقص پیدا کیا ہے کیونکہ ناقص کا تعلق بدن سے اور مادے سے نہیں ہے ناقص کا تعلق فضیلت سے ہے دنیا میں کوئی نہیں آتا جو فضیلت لے کر آتا فلا کا پوتا ہے فلا کا بھتیجہ ہے فلا راجہ کا بیٹا ہے فلا بادشاہ کا پوتا ہے یہ فضیلت نہیں ہے بہت سارے لوگ اپنی جیب میں فضیلت کے کارٹ رکھتے ہیں یہ فضیلتیں کہاں ہیں بھائی فضیلت وہ ہوتی نہیں ہے جو کسی کے دینے سے مل جائے اور کسی کے چھیننے سے چھن جائے سقیفے میں جو چھینا گیا وہ فضیلت نہیں تھی غدیر میں جو دیا گیا وہ منصب تھا ایک سلوات بھیجیں محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ اس لیے کہ فضیلت کسی کے دینے سے اور لینے سے آنے جانا مالی چیز نہیں ہے فضیلت کیا ہے بس جب فضائل کا مفہوم میرے بچے اور جوانوں کے سامنے روشن ہو جائے گا تو اب معلوم ہوگا کہ حسین ابن علی انبیاء کے فضائل کے وارث ہے مادیت کے وارث نہیں ہے جائدادوں کے وارث نہیں ہے خود فضیلت کیا چیز ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے مگر ناقص پیدا کیا ہے ہمارا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو چل نہیں سکتا جی بول نہیں سکتا اگر ہم زیادہ فضیلت والے تھے تو بھئی بطک کے بچے کی طرح تو کم سے کم ہوتا بکری کے بچے کی طرح تو کم سے کم ہوتا کہ وہ فوراں چلنے لگ جاتا ہے بکری کا بچہ بطک کا بچہ فوراں تہرنے لگ جاتا ہے جی مرغی کا بچہ فوراں چگنے لگ جاتا ہے ہمارا بچہ تو دو سال تک ڈیڑھ سال تک فیڈر کا اور چسنی کا محتاج جی کیوں اللہ نے ہمیں ہماری ہر اس چیز کو محتاج بنا دیا ہمیں ہر اس چیز کے بارے میں محتاج بنا دیا جو ہماری فضیلت کا حصہ تھا اگر انسان کا بچہ شروع سے ایسا ہوتا اگر اب اچانک ہوگا تو سب سے پہلے تو ماں کا دم نکل جائے گا اگر بچہ دوڑنا شروع ہو گیا تو اگر شروع سے ایسا ہوتا تو عزیزان اکرامی کبھی بھی انسان صاحب فضیلت نہ بنتا اس لیے اللہ نے اسے جوڑ دیا کسی سے اب وہ ماں کی صورت میں ہے وہ باپ کی صورت میں ہے وہ مربی کی صورت میں ہے اور جتنا تعلق گہرا ہوگا اتنی محبت گہری ہوگی یہ جو ماں زیادہ باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے اپنے بچے سے تھک تو نہیں رہے آپ لوگ یہ جو ماں اپنے بچے سے زیادہ محبت کرتی ہے باپ کی نسبت کیوں ہے ایسا اس لیے کہ ماں کا تعلق باپ کی نسبت زیادہ ہے یہ رات کو دو بجے اگر بچہ رو پڑتا ہے تو اببا یا کمرہ بدل لیتے ہیں یا بیٹھ بدل لیتے ہیں اور ماں جاگتی رہتی ہے وہ کہاں جائے گود میں اٹھاتی ہے تہلتی ہے دودھ پلاتی ہے یا جو بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کی پوری کرتی ہے کیوں اس لیے کہ اس کا تعلق کیونکہ بچے سے زیادہ ہے اس لیے اس کی محبت بھی زیادہ ہے اور پروردگار عالم نے جس سے تعلق کو زیادہ جوڑا اسی کے اوپر تربیت کی ذمہ داری بھی زیادہ رکھی اور وہ اچھا مربی نہیں ہو سکتا جو سخت مزاج ہو تند مزاج ہو سخت طبیعت کا ہو وہ اچھا مربی نہیں ہو سکتا لہذا ہمارے اسکولوں میں زیادہ تر جو معلم ہیں وہ عورتیں ہیں آج جبید تعلیم کے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جو خواتین ہیں وہ بچوں کو اچھا پڑھا سکتی ہیں مرض نہیں پڑھا سکتا اچھا کیوں اس لیے کہ عورت کے اندر عاطفت پائی جاتی ہے برداش پائی جاتی ہے دل نرم ہوتا ہے تھنڈا مزاج ہوتا ہے جلدی بات کو سمجھ لیتی ہے تو وہ جو ہے نا برات کی بھئی جلدی بات کو نہ سمجھ رہی ہوتی تو روزانہ جو آپ کہہ دیتے ہیں کہ آج نہیں کل تو مرنا تو روزانہ جھگڑا ہوتا نا ایک صلوات بھیجے در محمد و آل محمد وہ ایک مہینے سے کہہ رہی ہیں کہ فلا چیز چاہیے اور ہم روزانہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں کل لے آئیں گے اور پھر بھی گھر میں داخل ہونے دے رہی ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے نا اس کا مطلب ہے کہ ان کی طبیعت کے اندر ہے کہ وہ سخت مزاج نہیں ہوتی تو عورت کے اندر کیوں اللہ نے زیادہ وابستہ رکھا تاکہ وہ اسے دے اس کی تربیت کرے اس کو پا لے اس کو ایک منزل تک لے جائے تو یہاں وابستگی اس وجہ سے کہ فضیلت ملے یہ پیروں سے نہیں چل رہا کوئی بات نہیں ہم اسے پیروں سے چلنے کو فضیلت کہاں کہہ رہے ہیں تو بس ہر وہ چیز جو ہمارے نقص کو دور کرے وہ کیا ہے وہ ادھورہ بن ہمارا وہ ہمارے بدن کا دھروہ بن نہیں ہے اگر آپ فضیلت کا ایک پہلو سننا چاہتے ہیں مولا کی ملایت کو اللہ دیکھیں اس نقطے سے پہلے ایک تمید حل کیسی نقص دو چیزوں کے مقابل ہے علماء اکرام تشریف فرمائے جناب نقصی صاحب میں سبق سنا ہوں نقص دو چیزوں کے مقابل ہے نقص کمال کے مقابل بھی ہیں میرے ساتھ ہیں آپ نقص جو ہے وہ کمال کے مقابل ہے زد ہے نقص کمال کا کمال کی زد نقص اور نقص کی ایک اور زد ہے وہ ہے تمام تمام اور کمال یہ دو الہدہ باتیں ہیں اور یہ دونوں زد ہیں نقص کی اللہ نے ہمیں ناقص پیدا کیا ہے اس کا مطلب عیبدار ہونا نہیں ہے عیبدار ہونا اور ہے ناقص ہونا اور ہے اللہ نے ہمیں ناقص پیدا کیا ہے مگر عیبدار پیدا نہیں کیا مولا علی خواتین کو نحج البلاغمہ فرما رہے ہیں یہ ناقص ہیں ناقص العقل ہیں ناقص اللہوز ہیں ناقص الفرائض ہیں ان کے تین تین نقص پائے جاتے ہیں مگر نقص ایپ تھوڑی ہے لہذا خواتین ذرا اپنے آپ کو سمالے کہ مولا آپ کے خلاف نہیں بول رہے ہیں ادھور پن کو نقص کہا جاتا ہے خواتین کے کیوں عقل ناقص ہے اس کا مطلب یہ نہیں سمجھتی نہیں ہے نہیں ان کی سمجھ پر ان کے احساسات غالب آ جاتے ہیں بس جس کی سمجھ پر احساسات غالب آ جائیں وہ اچھا فیصلہ نہیں کر پاتا مولا فرما رہے ہیں خواتین اچھا فیصلہ اس لیے نہیں کر پائیں گی کیونکہ یہ احساساتی ہو جاتی ہیں کیوں جہدہ نہیں بنتی عورت شریعت نے اجازت نہیں دی اس لیے کہ اگر ان کے سامنے مجرم نے آسو بہا دیئے تو یہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیں گی اس لیے کہ احساساتی ہوتی ہیں جذباتی ہوتی ہے اور ان کے یہ جذباتی پن تو ہے جو گھروں کو آباد رکھتا ہے یہ ان کا جذباتی پن تو ہے جو بار بار دنیا میں اولاد آتی رہتی ہے ایک سلوات بھیجیں محمد وعالیم سلوات آپ بہت ہی ایسے پڑھتے ہیں جیسے ایک سر سے اتارنے والی بات پیچھے والوں کی سلوات کی آواز نہیں آئی سب مل کر پڑے لہذا کھا خواتین ناقص العقل ہیں مگر عیب دار نہیں ہیں یہ عیب نہیں ہے تو نرز کس کے مقابل ہوا کمال کے مقابل اور تمام کے مقابل اب یہاں اللہ میرے مولا علی کی ولایت کے بارے میں جب سورہ مائدہ میں دو آیتیں نازل کرتا ہے ایک سر سٹوی آیت ہے اور ایک تیسری آیت ہے ایک ہی ہے سورے کے اندر دو آیتیں ایک سر سٹوی آیت ایک تیسری آیت عجیب بات ہے کہ علیوم والی جو آیت ہے کہ آج میں نے دین کو علیوم اکملتو لکم دینکم میں نے آج تمہارے دین کو کامل کر دیا وہ پہلے ہے اور جہاں کہا جا رہا ہے آئیو رسول بلدگ وہ بعد میں یہ قرآن کی ترتیب پر میں تفسرہ نہیں کر رہا قرآن کی یہی ترتیب ہے جو نبی نے دیئے ہم قرآن کی تحریف کے قائل نہیں ہیں یہی تو قرآن کا کرشمہ ہے کہ قرآن کی ترتیب اس انداز سے رکھی گئی ہے کہ تم پڑھتے پڑھتے سوچتے بھی رہو صرف پڑھوانا نہیں چاہتے ہم تدبر چاہتے کہ تم دیکھو گے کہ وہاں بلدگ کی آیت بعد میں اور بلدگ کے بعد جو پہنچایا ہے وہ پہلے ہے تاکہ تم جھونڈو کہ بھئی یہ جو پہنچایا جا رہا ہے اس کا حکم کہا ہے اور یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پہنچایا کہاں گیا ہے اور عجیب انداز ہے وہاں جب کہا جا رہا ہے بلدگ ما انزلہ الائکا من ربک سٹھ سٹھوی آیت کے اندر تو وہاں جانوروں کا تذکرہ ہے خبردار مردار کو مت کھاؤ جو جانور ایک دوسرے کو سینگ مار کر مر جاتے ہیں اس کا گوش نہ کھاؤ جس کا گلہ دبا کر مار دیا جاتا ہے اس جانور کا گوش مت کھاؤ جس جانور کو بغیر زبیحے کے ٹکڑے کیا گیا ہو اس کا گوش مت کھاؤ خون حرام ہے اس کا کھانا فلاں چیز سور کا گوش حرام ہے جانوروں کا گوشت اور جانوروں کے کھانے کے بارے میں اور گوشت کے کھانے کے بارے میں بات کرتے کرتے فوراں پروردگارِ عالم نے کہا آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا پھر دوبارہ جانوروں کا تذکرہ ہو گیا آپ دیکھ لی جگہ جا کے اب آج مولا کی ولایت کا پیغام سے پہلے بھی جانوروں کے گوشت کا تذکرہ ہے اور مولا کی ولایت کے پیغام کے فوراں بعد پھر وہی بات جاری ہو جاتی ہے اور بیچ میں آیت ہے یہ وہی مزاج ہے جو آئے تطہیر کا مزاج ہے کہ ازواج کے تذکرے کے ساتھ ساتھ میں اہلِ بیت کا تذکرہ کروں گا وہاں ڈانٹ ڈپٹ ہوگی یہ مت کرو وہ مت کرو باہر نہ جاؤ یہ نہ کرو اور جب اہلِ بیت کا تذکرہ ہوگا تو کہا جائے گا ہم نے تمہیں تاہر اور متاہر رکھا ہے کہا تاکہ تم غور تو کرو قرآنِ مجید قرآن کتاب غور کرنے کی ہے قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں ہے ایک سلوات بھیجے محمد و آلِ محمد یعنی قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ غور کیا جائے پڑھیں گے تو غور ہوگا مگر حدف غور ہے مقصد غور ہے تو وہاں مولا کی ولایت کے اندر بھی دو لفظ اس معلوم ہے ایک تمام کا لفظ اور ایک کمال کا لفظ اور نقص کے مقابل کے دو چیزیں ہیں ایک تمام اور ایک کمال تھوڑا سا میرے ساتھ توجہ دیں ایک نقص کے مقابل چیزیں کامل ہونا نقص کے مقابل ایک چیزیں تمام ہونا مولا کی ولایت دین کے تمام ہونے نعمتوں کے تمام ہونے کا بھی ذریعہ ہے اور دین کے کامل ہونے کا بھی ذریعہ ہے اس بات کو ایسے محسوس کریں کہ آپ نے عمارت بنائی عمارت مکمل ہو گئی جتنے کمرے تیہ تھے جتنا نقشہ تھا سبتے تھا بالکل دروازے کھڑکیاں رنگ روغن سب کچھ فانوس پجلی لائٹ پنکہ سب لگ گیا جی تو اس کیفیت کو عربی زبان میں کہیں گے تمام ہونا عمارت تمام ہو گئی لیکن جب تک آپ اس کا حدف مکمل نہیں کریں گے یعنی جا کر خود رہیں گے نہیں تو اس عمارت کا کمال حاصل نہیں ہوگا عمارت کا کمال جب حاصل ہوگا جب آپ اس میں جا کر رہیں جس کے لئے بنایا گیا ہے مولا کی ولایت دین کے تمام ہونے کا اور کمال ہونے کا ذریعہ ہے اب اگر یہاں پر کہا جائے گا کہ نقص ہے تو نقص کمال کے مقابل ہے تمام کے مقابل نہیں ہے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں عدورہ رکھا ہے ناقص رکھا ہے تو وہ تمام کے مقابل نہیں ہے تمام تو ہمیں بنایا ہے ساری چیزیں ہمیں دیں ہیں تھک تو نہیں رہے آپ لوگ ساری چیزیں پروردگار عالم نے ہمیں دیں ہیں لیکن کمال کب حاصل ہوگا ہمارے بدن کی سالمیت ہمارے بدن کا تمام ہے لیکن جب ہمیں فضیلت مل جائے گی تو یہ کمال ہے بس حسین ابن علی مجموعہ فضائل انبیاء ہے اور ان مجموعہ فضائل انبیاء میں چار فضیلتیں ایسی ہیں جو اللہ نے سارے نبیوں میں بکھیر دی ہیں اور وہ حسین کے پاس اکیلے کے پاس ہیں ان ساری فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت کا نام ہے علم کہ حسین وارثِ علمِ انبیاء ہیں اور علم ادھورہ پن ہے اگر نہ ہو تو ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو جاہل آتے ہیں وہی میری بچوں پر واضح کہ ہم تمام تو آتے ہیں باکمال نہیں آتے ہیں کوئی پیدائشی ڈاکٹر نہیں آتا کوئی پیدائشی انجینئر نہیں آتا کوئی پیدائشی عالم اور فاضل اور مشتہد نہیں آتا چودہ کا قصہ لہدہ ہے چاردہ معصومین کا قصہ یہ لہدہ ہے پروردگارِ عالم نے ان کی ذات کے ساتھ ان کے علم کو رکھا ہے توجہ ہے براتی پیدا کیا ہے تو پڑھا کر بھی جائے لیکن ان کے علاوہ چونکہ بات تو ہماری ہو رہی ہے نا ہمیں ادھورہ رکھا ہے اللہ نے ہم جاہل آتے ہیں لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَ جب ماں کے شکم سے بہار آتے ہیں تو ایک شیع کے برابر میں نہیں جانتے ہیں تو یہ نقص ہے نا جیسے جیسے یہ نقص دور ہوتا چلا جائے گا تو اسی کیفیت کو فضیلت کہا جاتا ہے اور جب فضیلت آ جاتی ہے تو جتنی فضیلت بڑھتی ہے اتنی مسیبت بڑھتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ فضائل تو لینے کو تیار ہوں اور مسیبتیں لینے کو تیار نہ ہو حسین اس وارث نبی کو کہا جاتا ہے جو فضائل بھی نبیوں سے لیتا ہے اور مسیبتیں بھی نبی کی لیتا ہے سلوات بھیجے محمد و آلِ محمد فضائل انبیاء کے وارث بھی ہیں لہٰذا حضرت آدم کے علم کے وارث ہیں کہا تھا امام نے جزید کے بارے میں خطاب فرماتی ہوئے اِنَّتْ دَعِي اِبْنُ الدَعِي بدگردار اِبْنِ بدگردار قَدْ رَقَضَ بَيْنَ حِسْنَ تَيْن اس نے مجھے دو راہے پہ کھڑا کر دیا بَيْنَ السِّلَّةِ وَذِلَّةِ حَيْحَاتْ مِنَّتْ فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے دو راہے پہ کھڑا کر دیا ایک جانب سلّہ ہے یعنی تلواریں سلّہ ایک جانب سلّہ ہے اور ایک جانب زلّہ ہے لیکن خبردار میں زلّت کو نہیں لے سکتا تلواروں کو اپنے اوپر لے لوں گا میں نیزوں کو اپنے اوپر لے لوں گا حسین میرے مولا فضیلتوں کے وارث بھی ہیں اور مصیبتوں کے بھی وارث ہیں جتنی فضیلت بڑھے گی اتنی مصیبت بڑھے گی فضیلت میں اور اور مصیبت میں ایک نسبت ہے یہ دونوں کی دوستی ہے نہیں ہو سکتا کہ کوئی صاحبِ فضیلت ہو اور صاحبِ مصیبت نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور مصیبت میں اور آفت میں فرق ہے ہر مصیبت اور ہر آفت کو ایک جیسا نہ دیکھا جائے کیا فرق ہے مصیبت اختیاری ہے اور آفت غیر اختیاری ہے مصیبت خود سے قبول کی جاتی ہے جب مولا کے سر پہ ضربت لگی کوفے میں تو امام حسن رو رہے تھے امام حسین کی آنکھوں میں آسو تھے حضرت ابباس کی آنکھوں میں آسو تھے تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا نہیں رو دیکھو کتنے لوگ چاہنے والے ہیں ہمارے پاس اور بیٹا دیکھو جو رستہ ہم نے اپنا ہے اس میں ہی دن دیکھنا پڑتا ہے اللہ نے اگر ہمیں فضیلت دیئے تو یہ مصیبت اس فضیلت کا حصہ ہے اب اگر میں یہ کہوں کہ صاحب مصیبت میرے پر کیوں آ رہی ہے کہ اگر فضیلت ہے تو مصیبت آئے گی جتنی ذمہ داریاں بڑھیں گی جتنے کمالات پڑھیں گے اتنے ذمہ داریاں بڑھیں گی جتنا مقام اوچھا ہوگا اتنے مصیبت میں بڑھیں گی مصیبت میں اور آفت میں ایک فرق یہ ہے کہ آفت اللہ کی طرف سے آتی ہے مصیبت انسان خود مانگتا ہے مصیبت خود طلب کرتا ہے مصیبت رحمت پر وردگاہ آ رہے ہیں بی بی زینب نے کوفی میں فرمایا تھا جب عبید اللہ ابن زیادہ نے کہا زینب دیکھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا تمہارے مردوں کو مار دیا تمہارے جوانوں کو اللہ نے مار دیا یہ اپنے کام کو اللہ پر ڈال رہا تھا نظریہ جبر بیش کر رہا تھا وہ تمہیں اسیر بنا لیا بی بی نے فرمایا مار آئی تو اللہ جمیلہ ہم نے اللہ کو جمیل ہونے کے علاوہ کچھ نہیں پایا فرمایا اتنی مصیبتوں کے بعد کہہ رہی ہو کہ اللہ کو جمیل ہونے کے علاوہ کچھ نہیں پایا فرمان لگیں مصیبت محبت کی وجہ سے آتی ہے اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے تب ہی ہمیں مصیبت میں اس نے مبتلا کیا ہے فرمایا خبرتار اس سے تو آفت نہیں سمجھنا یہ ہم نے خود قبول کیا ہے ہمیں پتا تھا ہمیں پتا تھا کہ یہ ہونا ہے جب روکا تھا نا جناب ام البنین نے جناب ام سلمہ نے کہ حسین آپ چلے جائیے مگر زینب کو چھوڑ جائیے تو اس وقت امام حسین نے فرمایا تھا ان اللہ یراہ سارا اللہ زینب کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے زینب کی اسیری سے اللہ کا دین بچے گا اے ماں زینب کے بغیر حسین کیسے چلا جائے زینب تو میری قربانی کی زامن ہے میری قربانی کو کربلا نہ چھپا دیتے اگر زینب میرے ساتھ نہ ہوتی اُس زمانے میں عزیزو عزدارو رسانے نہیں تھے برابر برابر کے شہروں کی خبریں نہیں پہنچ پاتی تھی پوری دنیا میں حسینیت کیسے پھیلتی شام اور مدینہ تک خبر کیسے جاتی امام حسین نے اُس زمانے کے رسانے کو استعمال کیا اس لیے کہ اگر کوئی عورت کوئی بات کرتی ہے تو سب مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں اگر کوئی بچہ کچھ کہتا ہے تو مرد کی نسبت سب توجہ کرتے ہیں اگر عورت کسی ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کوئی حسین کرے تو سب کی توجہ ہوتی ہے کوئی عورت کچھ کہہ رہی ہے جناب زینب نے کوئی مرحلہ چھوڑا نہیں اے یزید تو کیا مارے گا ہمیں ہم قیامت تک کے لیے تیرے لیے موت لکھ دیتے ہیں تو ہمیں مارے گا تو ہمیں حسیر کرے گا میری بی بی نے کوفے کے رستوں میں کسی مرحلے پر مختلف منزلوں پر قافلے کو روکا جاتا تھا ہر مرحلے پر بی بی اپنے خطاب سے لوگوں کو آگاہ کرتی تھی اپنے مقصد سے آگاہ کرتی تھی شہادت سے کچھ قبل امام حسین نے جناب زینب سے خلوت کی ایام زینبی آئے نا بی بی زینب کے دن ہیں حسین اپنا گلہ کٹا چکے عباس اپنے بازو دے چکے علی اکبر اپنے سینے میں برچی کھا چکے قاسم اپنا لاشا پامال کروا چکے علی اصغر کے گلے میں دیر لگ چکا اون و محمد جیسے چاند کے ٹکڑے گر چکے اب تو زینب کا کام ہے حسین ابن علی دو محرم سے دس محرم تک اپنی قربانی دے چکے میری بی بی کا بڑا مرحلہ تھا یہ آٹھ دن کا جہاد نہیں تھا جناب زینب کا بلکہ میری بی بی نے شام غریبہ سے اپنے جہاد کا آغاز کیا میری بی بی نے خیموں کے جلنے سے اپنے جہاد کا آغاز کیا اور کب تک جاری رہا جب تک رہائی نہ مل گئی اب وہ ایک سال تھا یا پہلا چہلوم تھا یا دوسرا چہلوم تھا میری بی بی جب تک آزاد نہیں ہوئی بی بی کا جہاد جاری رہا بی بی سے خلوت کی امام حسین نے اپنی شہادت سے پہلے کہا میں زینب سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں تنہائی میں اپنی بہن کے ساتھ بیٹھے بعض اور عفا کا کہنا ہے کہ چند لمحوں کے لیے امور امامت جناب زینب کے پاس رہے اگرچہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے میں جلدی میں کہہ گیا لیکن بعض اور عفا کا کہنا ہے کہ چند لمحوں کے لیے امور امامت زینب کے پاس تھے اس لیے کہ امام سجاد غشی کے عالم میں تھے ہمیں تو ظاہری طور پر ہی جملہ دکھائی رہتا ہے زینب میرے بچوں کا خیال رکھنا ایک ایک بچے کا نام لیا سکینہ کا نام بار بار لیا اجر و کمل اللہ خدا کسی غم میں نہ رو لائے ایسے غم اہل وید میں اے زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا ہو حمیب دم نے مسلم کہتا ہے جب خیموں کو آگ لگنے لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ علی کی بیٹی ایک جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے مگر آگ کی لپیٹیں اسے روک دیتی ہیں اور پھر وہ پیچھے ہٹتی ہیں مگر پھر جانے کی کوشش کرتی ہیں کہنے لگا میں دور سے دیکھ رہا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ بی بی کی ایک قیمتی شئے ہے جو اس خیمے میں ہے جس کی خاطر وہ اپنی چاند پر کھیل رہی ہیں مگر میں نے دیکھا کہ بی 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 بحرال خیمے میں چلی گئی اور آگ کی لپیٹوں کے درمیان سے اپنی پشت پر کچھ اٹھا کر لے کر آئی اور ایک جانب لے جا کر اس چیز کو اتار دیا جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو زین العابدین امام تھے اجرکم اللہ اجرکم اللہ خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور لانے والوں میں خرار دے بازو ہلا کر کر زین العابدین اپنی امامت کا پہلا مسئلہ بتاؤ ہمارے سروں پر اب چادریں نہیں رہی بتاؤ ہم ایسے جل کر مر جائے یا لوگوں کے سامنے چلے جائے کہا پوپی اممہ چان بچانا واجب ہے جب آئے ہیں نا خیموں کو جلانے کے بعد تبرکات کو لوٹنے کے بعد تو شمر آگے بڑھا اس نے کیا دیکھا کہ امام سجاد ایک پتھر سے سہارا لیے بیٹھے ہیں تو لوگوں کو بلا کر کہا کہ انہیں نہیں مارا یہ کہاں تھے مقتل کا جملہ ہے اس نے اپنے سپاہیوں کو بلا کر کہا یہ علی بن الحسین کو کسی نے نہیں مارا یہ کہاں تھے اتنی دیر سے تو کہا کہ یہ بیمار تھے خیمے میں تھے تو کہا بلائے جائے انہیں قتل کیا جائے تو روایت کہتی ہے جناب زینب سامنے آکے کھڑی ہو گئی ہے کہا میں نہیں کہہ دی تم نے بہت ظلم کیا ہے ہمارے مرد مار دیئے اسے بھی مار دینا مگر پہلے میرے اوپر تلوات چلاؤ پہلے زینب کو مارو پھر میرے بھتیجے کو مارا تو آوازیں اٹھنے لگیں عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ عورت کو تلوار نہ مارو بی بی نے امام زینب اللہ اپنین کو وہاں بچایا دربار شام میں بھی یزید نے کہا تھا کہ انہیں کسی نے نہیں مارا میں نے تو سنا ہے کہ علی بن حسین کو مار دیا امام نے فرمایا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا تو شیمر سے مخاطب ہو کر کہا شیمر تم نے علی بن حسین کو نہیں مارا کہا جب بھی ہم اس پہ تلوار اٹھاتے تھے اس کی بھوپی سامنے آ جاتی تھی اور ہم اس پہ تلوار نہیں چلا سکے عجل و کمالاللہ جناب زینب کی ذمہ داریاں کم نہیں ہیں میری بی بی کے دو چاند سے بچے تھے آن و محمد لیکن بی بی نے کبھی اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا مجلس میں خواتین بیٹھی ہیں بڑا چکر شاہی ایک ماں کے لئے کبھی آن پر گریہ نہیں کیا کبھی محمد پر گریہ نہیں کیا برابر سے نیزے پر چڑھے ہوئے سر گزرتے تھے بی بی مو موڑ لیتی تھی کہ اگر بچوں کو دیکھ لیا تو آنکھوں میں آسو آ جائیں گے اور اگر زینب نے گریہ کر لیا تو امہ رہباب کو کون سہارا دے گا امہ لیلہ کے لئے کون سہارا بنے گا میری بی بی نے کبھی اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا جنو کمالاللہ لیکن اگر بچایا تو حسین کی بچی کو بچایا مالیو سبتین میں روایت ہے آپ نے یہ مسائب سنے ہیں کہ بی بی زینب سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی لیکن میں نے پڑھا ہے کہ بی بی اونٹ سے گری نہیں تھی بی بی کو گرایا گیا تھا ابن جمیر نامی شخص ظالم کا نام لکھا ہے مقتل میں اس لیے کہ جب بھی امام حسین کا سر آتا تھا بی بی بابا بابا کہہ کے پکارتی تھی تکلف کر کے نہیں روئے ازادارو اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑے بی بی یہ امام حسین کو پکارتی تھی بابا پورا قافلہ متاثر ہو جاتا تھا سب رونے لگتے تھے تو شمر نے کہا اس ابن جبہر سے کہ جبہر اس بچی کا کیا کیا جائے یہ بہت روتی ہے اسے تازیاں نہ مار دیں تب بھی روتی ہے اسے چپ کرانے کے لیے تازیاں نہ مار دیں تب بھی روتی ہے اس نے کہا ایک طریقہ ہے اس کے اونٹ کو سب سے آخر میں لے جاؤ جس پہ یہ تنہا بیٹھی ہوئی ہے اس اونٹ کو سب سے آخر میں لے جاؤ اور جب یہ پیچھے چل رہا ہوگا اونٹ جب نہیں بی بی زینب مڑ مڑ کر دیکھتی ہو جب بی بی کا اونٹ لے جایا گیا ہو پیچھے کہ جب سب سے پیچھے چل رہا ہوگا تو میں اس بچے کو گرا دوں گا قافلہ آگے لے جانا اس ظالم نے بی بی کا ہاتھ پکڑ کر بی بی کو گرا دیا قافلہ تیز چلنے لگا میری بی بی پکار رہی تھی بابا میں گر گئی حبی زینب میں گر گئی اور قافلہ آگے پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ حسین ابن علی کا سر جس نے عوضے کیا نہیں پر تھا وہ زمین میں گڑ گیا بہت پہلوانوں نے کوشش کی مگر سر باہر نہیں آتا شمر تازیاں نہ لے کر امام سجاد کے قریب آیا امام بیڑیاں سمحال کے بابا کے سر کے قریب آئے بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں پڑھتا سرِ حسین گویا ہوا امام حسین کا سر چھے جگہ پر گویا ہوا ہے ان راہوں میں لکھا ہے کہاں کہاں حسین کے سر سے آواز آئی ہے ان آوازوں میں ایک آواز آئی ہے زین العابدین میری سکینہ گر گئی بی بی زینب نے خود کو اوٹ سے گرا دیا رجرکم اللہ گئی ہے جناب زینب اس جانب جہاں سے خافلہ آ رہا تھا پکارتی جاتی ہے سکینہ کہاں ہو مگر کہیں سے سکینہ کی آواز نہیں آئی تو دیکھا ایک جانب ایک برقے میں بی بی ہے جو بی بی سکینہ کو گود میں لیے ہوئے بہت تنوں بعد گود ملی ہے بی بی کو بچی سو گئی آگے بڑھ کر کہا بی بی ہم پر کوئی مہربانی نہیں کرتا کوئی ہم پر رحم نہیں کھاتا تم نے بڑا احسان کیا ہمارے اوپر میں علی کی بیٹی ہوں میں فاطمہ کی بیٹی ہوں میں زمانت دیتی ہوں کہ جنت تجھے ملے گی تیرے گناہ ہم آف ہوں گے میں تجھے جنت میں پہنچاؤں گی میری بی بی کا جملہ سن کر بیٹھنے والی بی بی نے نقاب اٹھا دی سامنے ماں کو بیٹھا ہوا دیکھا گلے سے لگ گئی اممہ میرا بھائی مارا گیا اممہ میرا علی اکبر مارا گیا زینب تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ وَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ لَا تَوْسَلْ فَسَيْعَلَمُ ہما سیدہ رسول بیوی خاندان کے مرحومین شہدہ ملت کے لئے ایک سرح فاتح ربنا آتنا فی الدنیا خساتم وفی الاخرہ تحسنیہ وقیناتا